السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمدہ مجید اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بڑا دھچکا ریکارڈ ہولڈر عظیم ترین قومی کھلاڑی انتقال کر کے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بابا رازم کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کا اگلا کپتان کون ہوگا تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چانل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کرلیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پاکستان کے ماینا سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد محمود انتقال کر گئے سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد محمود امریکہ کے شہر نیو جرسی میں اکیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں شاہد محمود پاکستان کے جانب سے پہلی مرتبہ ورسٹ کلاس ٹرکٹ میچ میں دس وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز بھی اپنے پاس رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے شاہد محمود کے انتقال کی اطلاع دی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہد محمود کی تصویر شیئر کرتے ہوئے تازیتی پیغام جاری کیا ہے سترہ مارچ انیس سو انتالیس کو لکھناؤں میں پیدا ہونے والے آل راؤنڈر شاہد محمود نے اپنا واحد ٹیسٹ میچ 1962 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورائے انگلینڈ میں کھیلا تھا شاہد محمود نے 1969 اور 70 کے سیزن کے ایک میچ میں 58 رنس دے کر دس کھڑاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا تھا ناظرین دورے حاضر کی کومی کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو دورائے نیوزیلینڈ پر گئی پاکستان کرکٹ ٹیم مشکلات کا شکار ہو گئی ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر آزم ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں قومی ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر آزم اور لیکس پینر شاداب خان کی انجری کی سبب نیوزیلینڈ سے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کو نئے کپتان کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹیم منجمنٹ پر امید ہے کہ شاداب خان پہلے ٹی ٹوئنٹی سے کبھی فٹ ہو جائیں گے تاہم پلان بی میں محمد رزوان اماد وسیم اور محمد حفیظ کو شامل کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق انگوٹھا فریکچر ہونے کے سبب بابر آزم نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ نائب کپتان شاداب خان بھی مکمل طور پر فٹ نہیں ہیں اور ہیڈ کوچ مس باول حق بھی کہہ چکے ہیں کہ شاداب خان کی فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اگر شاداب خان پہلے ٹی ٹوئنٹی سے قبل مکمل طور پر فٹ نہ ہو سکے تو قومی ٹیم کو نئی ٹی ٹوئنٹی کپتان کی ضرورت پڑے گی ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم اور سابق کپتان محمد حفیظ میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری سونپنے پر غور کیا جا رہا ہے ٹیم مینجمنٹ اب بھی پر امید ہے کہ شاداب خان پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے دستیاب ہوں گے لیکن پلان بی کے تحت متبادل کھلاریو کا بھی سوچا جا رہا ہے محمد رزوان کی قیادت میں خیبر پختون خانے رماسال نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا ٹائٹل جیتا ہے اس لیے انہیں فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اماد وسیم کے قیادت میں کراچی کنگز نے پی ایس ایل کا پانچھوان سیزن جیتا تھا محمد حفیظ کی ہیڈ کوچ مسوال حق سے خاصی دوستی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتے اسی طرح کئی خلقوں میں سابق کپتان سرفاراز احمد کا نام بھی زیرے کردش ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور ڈیلی آس آف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لینک پر کلک کریں